ربیو الاول کے موقع پر محافیل نات کا احتمام کرنا کیسا ہے اور اس میں باقیوں کو گالیاں دینا دوسروں کو یہ کیسا ہے گالیاں دیے بغیر تو لوگوں کی تسلیم ہی نہ ہوتی سر بلکہ انہوں نے ناتیں ایسی ایسی بنا لی ہوئی ہیں جناب نجدیوں اور فلانےوں اور ٹمکانےوں اس طرح کر کے تو شیر بنائے ہوئے ہیں ساروں نے ایک دوسرے کو ابلیس ڈیکلیئر کیا ہے محفل نات ضرور کریں بخاری اور مسلم میں حدیث ہے حضرت عمر ایک دفعہ مسجد نبی کے پاس سے گزر رہے تھے حسان ابن ثابت مسجد میں اشار پڑھ رہے تھے تو انہوں نے ان کو تیکھی نظروں سے دیکھا انہوں نے کہا عمر اس طرح مجھے مت دیکھ تم سے بہتر شخصیت نبی الاسلام موجود تھی اور میں ان کے سامنے اشار پڑھتا تھا تو حضرت عمر نے کہا گوالا انہوں نے کہا حضرت ابو رہرہ سے پوچھے حضرت ابو رہرہ نے کہا امیر المومنین نبی الاسلام کے لیے نات پڑھتے تھے حضرت حسان ابن ثابت اور حضور نے دعا کی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے اللہ روح قدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما اور بخاری مسلم میں الفاظ ہیں کہ حسان کے شیروں سے ایسی تکلیف ہوتی ہے مشرقین کو جو تیروں سے بھی نہیں ہوتی کیونکہ وہ شاعری بڑی اس وقت مانی جاتی تھی نا شاعری یعنی وہ عربی باقیوں کو عجمی کہتے تھے گونگا وہ کہتے تھے ہمارے جیسی لمبی زبان ہی کسی کی نہیں ہے اللہ نے پھر تو اڈیز مانا ماند کیتی ہے نا قرآن نازل کر کے وڈے وڈے شوران نے اپنے کلام پھاڑ دیتے کہ یار ایت زبان ہی کچھ ہو رہا ہے اس لیے یہ موڈزہ نازل ہوا تھا ان کا غرور توڑا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا زور تھا ان کے جادو کا غرور توڑا عصا کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب اور ڈاکٹری کا عروج تھا ان کا مردہ زندہ کر دیا لہا ہوں گے ڈاکٹر مردہ زندہ کر دیا تو اللہ نے غرور توڑے ہوئے ہیں تو اس طرح کی محفل نات کریں مسلم شریف میں اوپر ترے دس حدیثیں ہیں وہ ناتی اشار بھی موجود ہیں جو حسان ابن ثابت نے پڑی تھی وہ جو اردو ترجمہ ہیں میرے آقا میرے مولا محمد الرسول اللہ ہمارے شاہد بھائی نے بھی وہ پڑھی ہوئے ہم نے اپلوڈ بھی کی ہوئے ہیں تو ناتیں پڑھیں لیکن ناتوں میں ایک دوسرے کو گالیاں نہ نکالیں یہاں تو ملاد کے جلسوں کے اندر بھی ایک دوسرے کو نیچہ کر رہا ہوتا ہے نبیل اسلام کی عظمت بیان کریں سر آپ ایک دوسرے کو گالیاں نہ نکالیں چھوڑ دیں شرکی اشار نہیں اٹھے نہیں سنیں اس کے بعد جب پڑھ کے جب محفل برخواست ہو تو ان کو بتا دے کہ یہ شرکی اشار اٹھنے سے تو آپ نے اس حالت میں اٹھے رہلال رمال کے ساتھ تو ہو سکتے آپ بہت زیادہ ہی اٹھتے ہیں یعنی اللہ کے پاس ہی پہنچے شہادت کے درچے میں کیا بغیر ثواب کی نیت کے ملا شریف کروانا یہ نیتیں بنائی ہوئی ہیں کہ ہم کشمیر ریلی اور جناب اہل ادیس کانفرنس بغیر اور خدم بخاری کانفرنس بغیر ثواب کے نیت کے کرتے ہیں یہ عبیدت نہیں ہے انہوں نے دیفنیشن عبیدت کی غلط کی ہے دین میں جو چیز داخل ہوگی نا چاہے ثواب کی نیت سے ہوئی ہے یا بغیر ثواب کی وہ عبیدت ہی ہوگی تو محفل ملاد تو ویسے ہی اس پہ اجماع امت ہو چکے ہیں محفل ملاد کروائیں نا ضرور کروائیں باقی جو آگ اس سے مروجہ اگر آپ ملاد مراد لے رہے ہیں جو لوگ کرواتے ہیں عورتوں مردوں کا اختلاعات ہوتا ہے شرکیہ ناتیں پڑھی جاتی ہیں اور ایک دوسرے کو نیچے دکھایا جاتا ہے وہ تو ظاہر ہے اس کی اجازت تو نہیں ہوگی ملاد کے پروگرام کریں جسنا ہم نے بھی محفل ملاد ہی کر رہے ہیں نا سب موسیقی